ناظرین حال ہی میں مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالنے والے ایلن مسک نے ٹویٹر کے ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے مہانہ آٹھ ڈالر فیس وصول کرنے کا اعلان کیا جس پر انہیں تنقید کا نشانہ تو بنایا گیا لیکن ایلن مسک نے تنقید کرنے والے افراد کو واضح جواب دیا کہ جنہیں جو کرنا ہے کرتے رہیں مگر بلو ٹک والوں کو مہانہ آٹھ ڈالر لازمی دینے پڑیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آٹھ ڈالر فیس کیوں ادا کرنی ہے کون سے اکاؤنٹس کو فیس ادا کرنی ہوگی اور فیس ادا کرنے والے اکاؤنٹس کو فائدے کیا ہوں گے کیا وہ بھی باقی سوشل میڈیا کی سائٹس کی طرح پیسے کما سکیں گے ناظرین ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد جہاں انہوں نے سی ای او کو نوکری سے برطرف کیا وہیں انہوں نے دیگر متدد افراد کو بھی نوکریوں سے برطرف کر دیا احلیٰ ادھے داروں کو نوکریوں سے نکالنے اور ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ایلن مسک نے اندیا دیا کہ بلو ٹک اکاؤنٹ والوں کو مہانہ پانچ سے بیس ڈالر تک فیس ادا کرنی پڑے گی مہانہ فیس کی خبریں سامنے آنے کے بعد لوگوں نے ایلن مسک پر خوب تنقید کی لیکن انہوں نے تنقید کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے واضح کیا کہ بلو ٹک والوں کو ہر حال میں فیس ادا کرنی ہوگی ایلن مسک نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں اس حوالے سے مزید معلومات فراہم کی اور واضح کیا کہ جس کو جو کرنا ہے کرتا رہے جنہیں جتنی شکایات کرنی ہے کرتے رہیں وہ رونا روتے رہیں لیکن بلو ٹک والوں کو مہانہ آٹھ امریکی ڈالر یعنی پاکستانی دو ہزار روپے تک فیس ادا کرنی پڑے گی مہانہ فیس ادا کرنے والے اکاؤنٹس کو طویل ویڈیو ٹویٹ کرنے کے علاوہ آڈیو کلپس بھی ٹویٹ کرنے کے فیچر تک رسائی دی جائے گی ان کے مطابق فیس ادا کرنے کے عوض اکاؤنٹس ہولڈرز کو ترجیح دی جائے گی انہیں جہاں منشن کیا جائے گا انہیں بروقت نوٹفکیشن بھیجا جائے گا جبکہ انہیں پیغامات یا ریپلائز میں منشن کیے جانے پر بھی بروقت اگاہی دی جائے گی فیس وصولی کے نظام سے کانٹیکٹ کریٹرز کو بھی پلیٹ فارم اچھا معافظہ ادا کرنے کے اہل ہو جائے گا اور ان کے لیے بھی مواقع پیدا ہوں گے تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید وضاحت ابھی تک نہیں کی ایلن مسک کی حالیہ ٹویٹس کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ اب ٹویٹر پر ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہولڈرز سے مہانہ بیس کی بجائے آٹھ ڈالر فیس وصول کی جائے گی مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ پر جہاں متدد نئے اور بہتر فیچرز متعرف کرانے کا اعلان کیا گیا ہے وہیں اب ٹویٹر پر ویریفائیڈ اکاؤنٹس پر اوفیشل کے ٹیگ کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اوفیشل کا ٹیگ دیا جانے کا آغاز امریکہ اور برطانیہ سمیت یورپی ممالک کے اداروں اور تنظیموں سے کیا گیا ہے اور امکان ہے کہ جلد ہی مذکورہ فیچر کو مزید وسط دے کر دیگر اکاؤنٹس پر بھی اوفیشل کا ٹیگ فراہم کر دیا جائے گا اوفیشل کا ٹیگ اکاؤنٹس کے نام کے نیچے نظر آ رہا ہے اور یہ ٹیگ صرف ان اکاؤنٹس کو دیا جا رہا ہے جن اداروں یا تنظیموں کے اکاؤنٹس تصدیق شدہ یعنی بلو ٹک کے حامل ہیں اوفیشل کے ٹیگ کے اکاؤنٹس کو متعارف کرائے جانے کے بعد اب ٹویٹر پر مزید دو اقسام کے اکاؤنٹس متعارف کروائے جائیں گے منصوبے کے تحت ٹویٹر پر اب تمام اکاؤنٹس کو اوفیشل، بلو ٹک اور ان لیبلڈ اکاؤنٹس میں تقسیم کر دیا جائے گا یعنی عام افراد کے ویریفائیڈ اکاؤنٹس پر اوفیشل کا ٹیگ نہیں دیا جائے گا انہیں صرف بلو ٹک ہی رہنے دیا جائے گا جبکہ باقی تمام غیر تصدیق صدہ یا مہانہ فیس نہ بھرنے والے اکاؤنٹس کو ان لیبلڈ کی کٹیگری میں شامل کیا جائے گا ناظرین ٹویٹر کا منصوبہ ہے کہ وہ تمام ویریفائیڈ اکاؤنٹس سے مہانہ آٹھ ڈالر فیس وصول کرے جبکہ پلیٹ فارم دوسرے لوگوں کو بھی مہانہ فیس کے عوض بلو ٹک فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نئے منصوبے کے تحت چند دن قبل مہانہ فیس کی سروس امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں متعارف کروائی گئی اور وہاں آٹھ ڈالر کے عوض عام افراد کو بھی بلو ٹک دینے کا آغاز کیا گیا مگر اس عمل سے جلی اکاؤنٹس والے افراد نے بھی بلو ٹک حاصل کر لیا جس کی وجہ سے مذکورہ عمل کو فوری طور پر روک دیا گیا اب اسی عمل کو روان ماہ نومبر کے اختتام پر دوبارہ شروع کیا جائے گا اور مزید سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جلی اکاؤنٹس کو مہانہ فیس کے عوض بلو ٹک فراہم نہ کیا جا سکے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بھیزٹ کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار